فورٹ آباس سے ایک اہم خبر احمد اللہ آج فورٹ آباس فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی طرف سے تھیلسیمیا کے مریضوں کے لئے بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے بہاولپور سے وکٹوریا سے یہ ٹیم آئی الحمدللہ کثیر آشکان رسول نے یہاں پر بلڈ دیا ہے ہمارا یہ علاقہ فورٹ آباس بہت بیک ورڈ علاقہ ہے میری تمام آشکان رسول سے مدنی التجا ہے کہ ایسے مریض بچوں کے لئے بلڈ کی اشہ ضرورت ہوتی ہے تمام مسلمان تمام اسلامی برو اس میں تعاون کریں تاکہ بروقت مریضوں کو خون مل سکے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ اس وقت میں غلام رسول ٹون المصطفیٰ اکیڈمی میں موجود ہوں یہاں پر دو اسلامی کے زیر اعتمام تھیلسیمہ کی بچے کے لئے بلڈ کیمپ لگایا گیا الحمدللہ کافی جوش و جذبے کے ساتھ اسلام بھئی ان بچوں کے لئے خون اتیاد کر رہے ہیں اور میں خیراج تحسین پر کرتا ہوں پیرو مرشد حضرت علامہ مولانا محمد علیہ آس اتار قادری اتار اللہ حیاتہو کو کہ انہوں نے یہ ہمیں سوچ دی اور کافی سارے اسلام بھائیوں نے اس حوالے سے جذبے کے ساتھ خون پیش کیا اور یہ ہمارا بیک ورڈ علاقہ ہے تو ایسے جو ہے نا پروگرام ہونے چاہیے تاکہ سرکار علیہ السلام کی دکھیاری امت کی خیر خائی ہو سکے آمین سمان ہمارے بیک ورڈ ایریا فروٹاباس میں یہ بلڈ کیم کا جو ارینج کیا گیا تھیلی سیمیا کے بچوں کے حوالے سے یا جسے بھی ضرورت ہو تو یہ بلڈ کیم کا ارینج بڑا اچھا رینج ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور تھیلی سیمیا کے بچے اور دیگر لوگوں کے لیے یہ بلڈ میں دینے آیا ہوں اور یہ جو بلڈ کیم کا ارینج کیا گیا یہ بڑا اچھا رینج ہے اور اس حوالے سے ہمارے علاقے میں ایسے بلڈ کیمپس ہونے چاہیے تاکہ تھیلی سیمیا کے بچے اور دیگر جن کو خون کی ضرورت ہوتی ان کے لیے ایسا ارینج کیا جا سکے ہمارے اتیاد جو ہیں ان کے لیے لگ سکیں اور ان کو صحت ملے اسی حوالے سے میں بس اپنا خون پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے موسیقی